لوگ سب بستہ کھڑے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کی نماز کیلئے بیٹھا جاتا ہے تو نماز ہی شروع سے آخر تک ذہن کے اوپر غالب رہتا ہے خطبے کا پورا تصور ذہن کے اوپر قائم نہیں رہتا یعنی خطبے کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ اہمیت ہمارے کسی کام سے سمجھ میں آئے عملی طور پر سمجھ میں آئے ایسا دیکھتا نہیں بیٹھنے کے طریقے سے اور جیسا کی سف بنا کر کے لوگ بیٹھتے ہیں نہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خطبے کا کوئی معاملہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے ہونا کیا چاہیے دائرے کی شکل میں بیٹھنا چاہیے دائرہ کا مطلب یعنی گھیرہ ایسا انسان بنایا ہے یعنی قریب سے قریب لوگ ہو سکے دائرہ بنا کر کے صفحے بعد میں بنانی ہے پہلے ہی سے ہم سب بنا کر کے ایسا لگ رہا کہ ہم نماز کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں حالانکہ ابھی جو تیار بیٹھے ہیں ابھی خطبے کے لئے تیار بیٹھے ہیں ابھی ہم خطبے کے لئے تیار بیٹھے ہیں نہ کی نماز کے لئے تو اگر دائرے کی شکل میں انسان بیٹھے ہیں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں تو ابھی تو دو تین لوگ قریب ہو رہے ہیں اس طرح سے دس بھی اسو لوگ قریب ہو جائیں گے یعنی اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک کے لوگ امام سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں گے اور پھر دوسری سفوالے بھی ہیں اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھیں گے پھر ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھیں گے ایسا بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے یہ سسٹم اور طریقہ نہیں ہے گویا کہ خطبہ ایک سانوی چیز ہے سانوی مطلب سیکنڈری فرشٹ نمبر پہ نمازی ہے شروع سے آخر تک صرف نماز ہے خطبہ بھی ہو جائے گا خطبہ بھی ہو جائے گا حالانکہ فرشتے کب اپنا بند کر لیتے ہیں امام صاحب جیسے ہی میمبر پہ بیٹھتے ہیں تیسے بند یہ نہیں کہ نماز تک کا انتظار کریں کہ تقبیر تحریمہ ہو گا تو بند کریں گے تقبیر تحریمہ کا انتظار نہیں کرتے وہ امام صاحب جیسے ہی میمبر پہ بیٹھے ہیں تیسے ان کا اریشٹر بند وہ لوگ تو ریائت کر رہے ہیں پر ہم اس کی ریایت نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر یہ جو فائدہ ہمارے سامنے آیا اس کی طرف ہم دھیان دے تو یہ کافی اہم ترین فائدہ ہے